بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہو میدے سب خیریت سے ہوں گے آج ہمیں ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لیے وہ اسٹرین سنیک کے ریسیپی جو بننے والی بہت ہی مزیدار سی اگر آپ کا کچھ چھکھانے کا مونڈو یا اچانک مہمان آجائیں تو آپ یقین جانے یہ بنائیں یہ پیاس سے پیاس تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے بہت ہی ایزی سی ریسیپی بہت جھٹ پڑ اور بہت ہی م ایزی سی ریسی پیاس کی پیاس تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے جب آپ کا کچھ کھانے کا اچھا کھانے کا مونڈو یا مہمان آجائے اچانک تو آپ یہ تیار کر سکتے ہیں اب میں اس میں ون ٹیسپون بھر کے جو اس میں نمک اٹ کروں گی ٹھکے ون ٹیسپون بھر کے اور ثابت دھنیا ہے اس کو میں نے کھوٹ لیا ہے تھوڑا سا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اب اس میں شامل کریں گے ہم ریڈ چلی فیلی کے اب 아버ب آپ نے سو ہے ایم الاال مرچ وہ سے نمک میں بھی اپنے ٹچے کے ساب سے آپ پ數 س Ching ниła لی جیے گا اگر آپ کو زیادہ چڑپٹا پسان دیتا ہو زیادہ مرچ جیب اٹ کر لی جیگا اس کو آجائے یہ میں میرچ اس میں نہیں ہوتیھوں اور بہت سارا سہارَ دھنیاں میں جیوب ایک ارد ا 절대 مثال ہے امر sometime ھوپ攻é گی있는 ش spacecraft جو기는 اس کو کو میں وستند اور خرق ایسانٹ اور çalışوات آجائے ہم محن کبھ کر دیا تک سciesابر جو پہلے Partner沒關係 مکس ہو جائیں پھر اس میں ایک چیز اور ہم اٹ کریں گے ٹھیک ہے پہلے ان سب چیزوں کو اچھا سا ہم نے ملا لینا اس کی ہاتھ کی مدد سے اس طرح تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں پیاز میں اور دیکھیں کتنی ایزی سی اور کتنی سستی سے یہ سنیک ہمارے تیار ہوں گے پیاز کے تو ان سب چیزوں کو میں نے ہاتھ سے اچھا سا اس میں ملا لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے چامل کا آٹا ایک پیالی میں نے چامل کا آٹا لیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں تھوڑا ڈال پھر تھوڑی جو مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو پھر ڈالوں گے تھوڑا میں نے بچا لیا ہے یہ بس ایک پیالی میں نے چامل کا آٹا لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں اچھا سا ملا لیا ہے اب ملانے کے بعد میں نے کیا کہنا تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے اس کو میں نے اچھا سا اس کا ایک جو ہے اچھی سی اتنا تھک میں نے تیار کرنا ہے کہ اس کی جو ٹکی ہے ایزی سی بن جائے ٹھیک ہے ہم نے ٹکی ہے بنانی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی اس طرح پانی ڈال کے تھو� اور ایتنا جو ہے مجھے ملانے ہیں تاکہ بہت پتلا بھی نہیں ہو اور ہماری ٹکی ہے ایزی سی آرام سے بن جائیں ٹکے تو یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے یہ اچھا سا تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں بیاس کا اب دیکھیں میں ٹکیا بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اس طرح میں نے دیکھیں بلکل بھی ہاتھ پہ نیچے پک رہا ہوں کتنا اچھا سا دیکھیں ہمارا یہ تیار ہوا ہے اور دیکھیں یہ اس طرح میں نے ساری ٹکی ہے اس طرح بناتی جاتی ہوں اور میں فر پائی پین میں ڈالتی جاؤں گی تاکہ بہت جلدی سے اسی ریسیپی ہوتے ہیں کتی جلدی جھٹ پٹ یہ تیار ہوں گے اور کھانے میں یقین جانے اتنے مزیدار ہوتے ہیں جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے کیچپ ہی چھٹنے کے ساتھ تو آپ کہیں گے کہ واقعی یا مہمان ہوں کے آگے اگر آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی اس کو سرف کریں گے تو مہمان ضرور آپ سے ریسیپی پوچھیں گے بنتے بہت ہی مزیدار سے اور بڑے تو بڑے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کی بہت ہی مزیدار سے دیکھیں کتنا اچھا سا دونوں طرف سے الیٹ پلٹ کر کے ہم نے فرائی کر لیا اس کو بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں سارے اسی طرح ہم فرائی کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ نکال کے یہ دیکھیں کتنے زبدست سے سنیک تیار ہوئے یہ ہمارے دیکھیں اوپر سے کرسپی سے مزیدار سے یہ پیاس کے دیکھیں اسٹرن سنیک میں نے آپ لوگ کے لیے ریسیپی ل اور دیکھیں میں توڑ کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو کتنے مزیدار سے دیکھیں کتنے یمی سے اوپر سے کرسپی سے اور اندر سے دیکھیں اس طرح کتے جوسی سے ہی بنیں پیاس کے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا منٹوں میں ہی تیار ہوئے آئی ہوپ آج کے ریسیپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی ملے اور ریسیپی اچھے لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسیپی کو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی بہت ہی مزید کے لگتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے کو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ